مرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے جے کے ریولیشن اور جے کے ریولیشن کے ساتھ میں زیشان قادر ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے اس وقت ہماری ساتھ موجود ہے ڈسٹک وائس پریزنٹ بھارتیا جنتہ پارٹی باراملہ گلاہ مسند ڈار صاحب ڈار صاحب سب سے پہلے آپ کا جے کے ریولیشن میں وقت دینے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ بھائی ڈار صاحب ہمیں بتائیے بجلی کا بوران ہے تو بھارتیا جنتہ پارٹی اس حوالے سے کیا اگنامات اٹھا رہے ہیں دیکھیں بھائی جان یہاں پہ بھارتیا جنتہ پارٹی کا کوئی اس میں رول نہیں ہے بھارتیا جنتہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہر ایک جگہ پہ بجلی برابر ایویلیبل ہو تو جو یہاں پہ گرونڈ کے مجھے لگ رہے ہیں جو چھوٹے موٹے ملازم ہیں یہ ان کو بڑی پرابلم اس میں ہے جو کر رہے ہیں تو ہمارا جو مشن ہے ہمارا جو کام ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کا تو بھارتیا جنتہ پارٹی ہماری دپارٹمنٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اگر پرابلم ہے وہ خود یہ ملازم گریڈ سے کر رہے ہیں کسی جگہ پہ اگر آپ کو پتہ یہاں پہ جو سنگھپورہ بلاکی میں بات کروں پٹن کانشنس میں جو یہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ان لوگوں نے کٹوٹی رکھی ہے کئی دو دس بیس گھنٹے کئی اور چلا رہے ہیں تو دو گھنٹے کٹوٹی دے رہے ہیں اب اس میں اگر پرابلم کر رہے ہیں وہ خالی ملازم کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ نے کسی ایمپلائی سے یا جہی صاحب یا اے ڈبلی صاحب سے بات کی بالکل میں نے جہی صاحب سے بھی بات کی ہے پر جو گراؤنڈ کے ملازم ہیں ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا کیونکہ گراؤنڈ کا ملازم آپ نے آپ کو بڑا کچھ شانہ سمجھ رہا ہے یہ بڑی پرابلم ہے یہاں پہ کیونکہ ملازم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آرڈی کٹوٹی ہے کسی ایریا میں مجھے میں نے وہاں پہ ٹائمنگ رکھی ہے بارہ سے لے کر پانچ بجے تک اس کو بارہ سے بارہ سے لے کر پانچ بجے تک ان کو برابر رکھنا چاہیے کیونکہ بیچ میں بھی ان کو ان پانچ گھنٹوں میں سے بھی دو گھنٹے کاٹ رہے تو یہ ہمارے لئے بڑی دکھی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں میں اپنی جتنے بھی یہاں پہ گراؤنڈ کے ملازم ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ مہربانی کر کے یہ ایسا نہ کیجئے آپ لوگ صدر جائیے آپ لوگ صدر جائیے کیونکہ آپ بار بار جو یہ آپ یہاں پہ پرابلم کر رہے ہو تو یہ اس میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں اگر کوئی پرابلم کر رہا ہے وہ کھالی گراؤنڈ کا جو ملازم ہے وہی اس میں پرابلم کر رہا ہے دار صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہم نے دیکھا کہ آپ کے علاقے میں لوگ جو ہے پانی سے پانی کی بہت بڑی مشکلات ہیں ان کو کیا کہنا چاہوگی سوالے سے بجان دیکھئے بھائی صاحب یہاں تیس چالیس ستر سال سے ہمارا ایریا بڑا پرابلم ہے پانی کے وجہ سے تو پھر بیج بے ہمیں ایک سکیم ہمیں ملی تھی ہمارے ایریا میں اگر میں اپنے گاؤں کی بات کروں ہری نارا میں چار ریج کی سکیم ہے ہمیں وہ تو آ رہی ہے اسی سے پورا گاؤں قریباً یہاں پہ دسلی پورا سے لے کر ہری نارا اور گجنڈار جس کو کہتے ہیں وہاں سے بھی لوگ اسی پانی اسی ایک لائن سے پانی لیتے ہیں تو یہ تو ہے ایک سکیم ہماری لاغ ہوئی ہے پر میں گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں ایل جی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سکیم میں ایل جی صاحب اس میں ایک بار خود بھی روشنی ڈالے گا تو تاکہ ہمارے جو گریب لوگ ہیں گریب آوام ہیں ہمارے اس ایریا کے چاہے سنگ بورا ہو چاہے پٹن پٹن کے جتنے بھی جہاں پہ بھی پرابلم ہے پانی کہ میں وہ ان مدبارہ نہ گزارش کرتا ہوں ایل جی صاحب سے اگر وہ اس میں پرسل یہ کرے انٹریفیل کرے تو تاکہ ہمارے جو یہ لوگ ہیں جو یہ میرے مائے بینے پریشان ہیں روز ان کو ٹنشن ہوتی ہے اس پانی کی وجہ سے تو وہ کم ہو جائے گی اس میں تو ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے حال ہی میں کانگریس کی طرف سے بھارت جوڑو یاترہ چلائے گئی کس نظرے سے اس کو دیکھتے ہو بھائی جان وہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں تھی وہ بھارت توڑو یاترہ تھی کس نظرے سے آپ اس کو توڑو کی مہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو آج وہ یہاں پہ آئے جاہے اس میں ایکس سے ان کا پریشنر تھا یا نیا ان کا پریشنر تھا میں نے ان کے ہاتھ میں ترنگا پہلے بار دیکھا ہے کیونکہ ترنگا وہ تب ہی چڑھ آتے تھے چھوٹی جنوری اور پندرہ اگست پہ اور لوگوں کو نہیں پتا تھے ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان میں ہمارے دل میں بستا ہے تو وہ ہمیں وہ نہیں دکھاتا تھا وہ آج ان لوگوں نے ایک ڈراما کیا ہے ترنگا ہاتھ میں لے ہوئے تو میں اس کا اگر مبارک دیتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں میں اپنے رنندر موڈی جی کو کرتا ہوں جس نے یہاں پہ اس دبے ہوئے انسان کو باہر نکالا ہے جو ہندوستان کا بلکل ہندوستان کا گیت گارتا تھا ہندوستانی تھا ہندوستانی ہمارے کشمیر میں پورے ہمارے کشمیر میں ہندوستانی ہے پر یہاں پہ جو ایک دہشت پھیلا تھا جو انہی کانگراسو نے یہاں پہ کیا تھا جس میں پنڈت بھائے ہمارے سردار بھائے ہمارے مسلم بھائے بھی مارے گئے وہ خالی ان کی دین تھی ان لوگوں نے کیا وہ ان لوگوں نے کبھی نہیں سکھایا سکول بچوں کو کہ ترنگا ہاتھ ملو ان لوگوں نے پتھر دیا پین کے بجائے ان لوگوں نے پلٹ مروائیا بچوں پہ تو یہ تو ان کی دین ہے یہ بھارت جوڑو یا اور کچھ یہ تو ہمارے نظروں میں سے جو میں دیکھتا ہوں آج تو ہر ایک اپنے حساب سے ہر ترنگا چڑھا رہا ہے پر میرا پھادر دو ہزار دو سے چھوٹی جنوری اور پندرہ اگست منات کے آ رہا تھا تو اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی دو ہزار تیرہ میں تو پھر میں نے بھی یہ سلسلہ چالو کیا چالو رکھا کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان کے لیے ہم اپنا جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آج یاد آیا جب نیرندر موڈی نے یہاں پہلے سب کو دکھایا ہے کہ بھارت بھارت کا جنڈا ہے ہمارا اس کو کتنا پیار کرنا ہے کتنا عزت دینا ہے وہ تو ہمیں نیرندر موڈی جی نے ہی سکھا ہے پورا کشمیر میں اگر ہم بھارت جوڑو یاترا کے حوالے سے بات کریں گے کشمیر کے دو بڑی ریجنل پارٹی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے بھی اس میں شمولیت کی کس نظرہ سے اس کو دیکھتے ہیں بھائی جان وہ تو ان کا اپنے سیاست گرم کرنے کے لیے تھی تو اگر وہ کشمیری کے لیے کرتے تو جب ان کے پاس خود ایکتدار تھا جب ان کے پاس خود پاور تھا آج ہمیں ہمارے بھارتیا جنتا پارٹی کو وہی گند ساپ کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے کیوں کہ اگر آپ نے ابھی مجھے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے ایریا میں پانی کی بڑی کلت ہے تو ستر سال سے پہلے یا تیس سال چالیس سال پہلے تو انہی کی حکومت تھی ان لوگوں نے نہیں کیا تو تب ہی تو ہمیں ابھی کرنے میں ٹائم لگتا ہے باقی ان کا میں اس میں نہیں کچھ یہ کہتا ہوں وہ اپنی سیاست گرم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو کچھ اور طریقے سے آپ نے آپ کو دیکھتے ہیں مگر ان کو لوگوں کو پتا ہے لوگ جاگ چکے ہیں لوگ کو سب کو پتا ہے کہ کشمیری آج جاگا ہوا ہے کشمیری خود جانتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ کیا کیا ہے تو جو آج بھارتیا جنتا پارٹی لوگوں کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں وہ بھی آج لوگ جانتے ہیں تو خاص طور پر اگر ہم بات کریں گے ایمپلائمنٹ ریٹس جو ہے ان ایمپلائمنٹ ریٹس کشمیر میں بڑھتے جا رہی ہے اس کے لیے بی جی پی نے کیا سوچا ہے بجان دیکھئے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم بیچ میں آپ کو پتا ہے ایک اوٹ دو سال تو وہ بھی رہا ہمیں تو اس میں بھی نرندر موڈی جی نے جو ہر ایک سٹیٹ میں سولہ سو کا انگیشن مل رہا تھا جو ہر ایک لگا رہا تھا تو ہمارے بھارت میں وہ ہر ایک کمپری ملا ہے تو جو کہ روحل گاندھی خود آج کل بھارت جوڑو جہاترہ میں آیا تھا اس نے بھی وہ انگیشن لگایا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سارا کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ رامہ کوئی کمی نہیں رہے گی یہاں پہ کچھ نہیں رہے گا جو بھی ابھی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ بھی دور ہو جائے گی کیا کمی آپ کو نظر آ رہی ہے یہی کی جو جیسے کی بجلی کی کہیں پہ ابھی بھی پرابلم ہے پیچھے سے ٹرانس فارمر تو گاؤں میں لگا ہے گریڈ سٹیشن سے بجلی وہاں پہ آ رہی ہے پر وہ کیوں کٹ وقت نہیں کر رہے وہ ان کی اپنی پرابلم ہے اور اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ پانچ گھنٹے کے بجائے تین گھنٹے دے پانچ گھنٹے کے بجائے ایک ہی گھنٹہ دے وہ ان کو اپنی مرضی سے دے رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ رامان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آخر پر آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے کہ سب کچھ یہاں پہ جتنے بھی مسئلے ہیں ابھی یہاں پہ کچھ جو مجھے نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ رامان ہماری بارتیا جنتہ پارٹی اور بارتیا جنتہ پارٹی کی پوری ٹیم یہ آگے اپنے جو ہمارے لیڈر ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں تو جتنے بھی ان کی پرابلم ہیں ابھی کچھ تھوڑا سا یہ سارا سب ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ رامان شکریہ ہمارے ساتھ بارتیا جنتہ پارٹی کے وائز ڈسٹرک پریزنٹ گولام حسن ڈار صاحب جو ہمارے ساتھ بارتیا جنتہ پارٹی کی پوری ٹیم آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہیں